ایک باپ جو دادا باپ کی زندگی میں باپ پوتھ ہو جائے دادے کی زندگی میں تو پوتے کو اس کی وراست کا حصہ نہیں دیا جائے اس میں کیا حکمت ہو حکمت تو بڑی واضح ہے وراست میں ملکیت تقسیم ہوتی ہے اور کوئی شخص اپنے باپ کا اس کی زندگی میں اس کی جداد کا مالک نہیں بن سکتا اگر آپ مان جائیں ایک دفعہ تو سارا نظام میں ملکیت درم برم ہو جائے گا ورثہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ مرے تو اس کا نہیں رہا چونکہ کہ اس کا نہیں رہا تو پھر کسی کو تقسیم کرنا ہے تو جو بیٹھا مر گیا جبکہ باپ زندہ تھا اس نے اس سے کیا پایا کچھ بھی نہیں پایا تو جو بے پائے مر گیا اس وہ جب مرے گا تو اس کی جداد تقسیم ہوگی پھر بچوں میں اور اس کی جداد وہ ہے ہی نہیں جو اس نے لی ہی نہیں تھی یہ بنیادی اصول ہے اور جہاں تک رحم کا تعلق ہے پرانے کریم نے وسیعت کا حق دیا ہے اور جماعت احمدی ہے کہ یہی مسئلہ کا اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اتنی عقل کنی استعمال کرتے دادا سے زیادہ دوسروں کو ہمدردی ہے وہ دادا جس کے آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا فوت ہوئے ہے اگر وہ ایسا ہی وہ ہے ظالم کہ آگے اپنے مرہوم بیٹے کی اولاد کا کچھ نہیں کرنا چاہتا تو یہ پھر اس کا ایک بنیادی نقص ہے اس کو گناہ گار تو ہو سکتا ہے اس صفاقی کی وجہ سے لیکن قانون شکنی نہیں وہ کرنا بہرحال قانون شکنی کے جنروں اور چیز ہے اور صفاقی اور بے رہنی کا اپنا ذات میں ایک گناہ ہے ورنہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ پتہ ہو بچوں کو اور اس کی ماں کو کہ دادا کے ساتھ ہمیں نباہ کا رکھنی چاہیے اور اچھا سلوک کرنا چاہیے تو پھر وہ اچھا سلوک کریں گے تو اس کی جزاوی پا سکتے ہیں اگر وہ بتمیزیاں کریں اور الگ ہو جائیں وہ اپنی ماں واں کی طرف لے جائے اور پھر ملنے بھی نہ دے ایسے بھی ہو سکتے ہیں تو جہدات پہ قبضہ کرنے کے خاطر آئے گی اس کو تو نہیں پھر ملے گی اس کو اختیار ہے اور بعید نہیں کہ اگر اس نے سلوک کرنے والی اولاد ہو یا اس کی ماں تو اس کا دادا ان کو کچھ دے بھی دے اس کو منع تو نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے سلام علیکم اجازت ہے سلام علیکم 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 موسیقی